لَيَّنَا عَلَى اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كَيَّنَا لُحُتْ تَقْوَى مِنْكُمْ تم جو قربانیاں کرتے ہو تم جو جانوروں پر چھوئیاں چلا کر اللہ کی رحمیں جانوروں کی قربانیاں دیتے ہو اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے اس قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے لَيَّنَا عَلَى اللَّهَ لُحُومُهَا نَا تو گوشت پہنچتا ہے وَلَا دِمَاؤُهَا اور نَا یہ خون پہنچتا ہے وَلَا كَيَّنَا لُحُتْ تَقْوَى مِنْكُمْ وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی ہوتا ہے اللہ رب العالمین تقوی دیکھتا ہے روح دیکھتا ہے کہ تم نے یہ قربانی کس نیت سے کی ہے تمہارا ارادہ کیا تھا میرے پڑوس میں ایک بگرہ لائے اچھا ہم تو زیادہ پیسے والے ہیں ہم تو تین لائیں گے اور ہم تین جانور کی قربانی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ محلے والے کہیں ماشاءاللہ کتنے بگرے کرتا ہے کتنی قربانیاں کرتا ہے اچھا یہ دس ہزار گل آیا میں پندرہ گل آوں گا میں چھوڑے باپ کا بیٹا تھوڑی ہوں پہار لے کے نکل لہا ہے جانور کو دکھاتے ہوئے پورے گاہوں میں بھائی 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 کتنے گل آئے پندرہ گل آیا ہوں لوگ کہیں عبادت کی روح کیا ہے تقوی بیکار ہے یہ قربانی اور صاف طور پر کہہ دیا کہ جو تم قربانیاں کر رہے ہو اللہ رب العالمین کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے تقوی بخاری شریف کے اندر وہ ایک واقعہ ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لائے جائے گا جس نے کی گردن جنگ میں جہاد میں کٹ گئی ہوگی وہ قتل کر دیا گیا ہوگا میدانِ محشر میں اس کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی بتا بندے تُو نے میری زندگی کو کیا کیا میری دی ہوئی زندگی کا کیا کیا مسکرا کر کہے گا اللہ تُو یہ سوال بس سے کر رہا ہے حالانکہ تُو سب کچھ جانتا ہے تُو نے ہمیں زندگی دی میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا میں نے گھر مکان کو چھوڑا میں نے بلڈنگوں کو چھوڑا میں نے زمین و جائدات چھوڑی میں تیری راہ میں نکلا میں نے جنگ کی اور کئی کافروں کی گردنوں کو میں نے اڑایا اور لاسٹ میں میں بیمارہ گیا آیا اللہ تیری راہ میں میں قتل کر دیا گیا تیری راہ میں میں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا پھر بھی تُو پوچھ رہا ہے کہ میری دی ہوئی زندگی کا تُو نے کیا کیا ادھر اللہ بھی جواب دے گا کذبتہ او میرے بندے تُو جھوٹ بول رہا ہے وہ کہے گا اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر میں دانے جنگ میں نکلا اللہ کہے گا سچ ہے کیا یہ سچ نہیں ہے میں نے زمین و جائدات چھوڑی گھر و مکان چھوڑا بلڈنگیں چھوڑی اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے وہ کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کی میں تیری راہ میں میدان جنگ میں لڑا کیا میں کافروں کے اندر نہیں گھوسا اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے وہ کہے گا اے اللہ کیا میں نے کافروں کی گردنیں نہیں اڑائیں اللہ کہے گا اڑائیں ہیں یہ بھی سچ ہے آئے اللہ کیا پھر ایک کافر کی تلوار میری گردن پر نہیں چلی کیا میں مارا نہیں گیا اللہ کہہ گا یہ بھی سچ ہے ایک کافر کے ہاتھوں تو بھی مارا گیا تو آئے اللہ پھر میں جھوٹ کہاں بول رہا ہوں اللہ کہہ گا یہ سب سچ ہے لیکن یہ جھوٹ ہے کہ تُو میری راہ میں لڑا تُو میری راہ میں مارا گیا یہ جھوٹ ہے بلکہ تُو تو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا اس عبادت میں جہاد جو عبادت ہے اس عبادت میں تُو شریک تھا لیکن یہ عبادت کی روح تیرے اندر سے نکل گئی تھی تُو اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی رضا مندی کے لیے علائے کلمت اللہ کے لیے تُو جنگ نہیں لڑ رہا تھا بلکہ تُو جنگ اس لیے لڑ رہا تھا یقاتلو شجاعتا تُو تُو خاتلو شجاعتا تُو اس لیے جنگ لڑ رہا تھا تاکہ تُو جنگ لوگ بہت بڑا بہادر کہیں بہت بڑا بہت بڑا تلوار چلانے والا ایکسپلٹ کہیں تُو جنگ لوگ بہت بڑا بہادر کہیں تُو تو شہرت چاہتا تھا ریا نموت تھی تیرے اندر تُو تو دکھاوے کے لیے لڑ رہا تھا تیرے اندر یہ نیت تھی یہ خواہش تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں تُو دنیا میں جو چاہتا تھا تُو جہے مل گیا فرشت تو اٹھاؤ اور پھینک دو اس کو جاننم کے اندر ڈال دیا جائے گا جاننم میں بیوی بچے چھوڑے زمین جائداد چھوڑی گھر مکان چھوڑا پروپرٹی چھوڑی کاروبار چھوڑا میدان جنگ میں بھی گیا لڑا بھی کافروں کو مارا بھی اور مارا بھی گیا سب کچھ کیا لیکن اتنی سی اتنی سی بات اس کے دل میں آگئی تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں عبادت کی روح مر گئی عبادت کی روح مر گئی اتنا کام کرنے کے بعد اتنی سی نیت اپنے اندر پیدا کر لی پورا کا پورا جہاد ختم ہو گیا عبادت کی روح نکل گئی اور مری ہوئی عبادت کی اللہ کو پروہ نہیں اٹھاؤ اور ڈال دو جہنم کے اندر ہمارے یہاں پر بھی جلسے ہوتے ہیں چندہ ہوتا ہے اس میں آپ بھی دیکھتا ہے کہ دیکھیں فلا آدمی کتنا دے گا اس کے بعد ہم اسے زیادہ دیں گے اور جہاں یہ چیز پیدا ہو گئی آپ کا ہزار روپیہ بھی جائے گا اور سواب بھی نہیں ملے گا اور مولانا صاحب کا تو کام ہی اکسانا جوش دلانا وہ تو دلائیں گے سو روپے آپ نے دیئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے کہ اولاد کو تندرستی عطا فرمائے رسک میں برکت دے دو سو روپے دیا رسک میں برکت دے اور جیسے بڑا نوٹ آیا دو ہیار کا نارے تکبیر اللہ اکبر اور اس کو اتنی لمبی چوڑی دعا لگتا ہے سو روپے والے کا کوئی کمالی ختم ہو گیا اب دو ہزار والے ہی کے لیے جنت ہے اب سامنے والا بیٹھ کر دیکھ رہا ہے دو ہیار والے کی بڑی لمبی دعا دی جا رہی ہے تو ہم پانچ ہزار دے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ دعا ملیں یہاں کی دعا پر اعتبار مت کریے آپ اپنی نیت کے اعتبار سے دیجئے آپ اپنی نیت کے اعتبار سے دیجئے یقیناً اللہ تعالی آپ کو سواب دے گا بخاری شریف کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ آیا ہے ذرا اس کو سنیے گا دیکھئے پڑھا تھا بندے نے نبی سے سنا تھا اس نے کہ جب صدقہ و خیرات کرو تو داہنے ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے تو اس نے اپنے صدقے کے اور خیرات کے مال کے تین حصے کیے تری پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا تین حصے اس نے سوچا کہ ایک حصہ ملہ کی راہ میں دیں گے بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے کسی لیلہ مجنوع علی کتاب کی نہیں داستان سنا رہا ہوں اور کسی کٹھ ملہ کی لکھی ہوئی کتاب کی نہیں بتا رہا ہوں بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ منقول ہے سنیے اس نے سوچا کہ دن میں اگر ہم اللہ کی راہ میں کسی کو دیں گے تو کسی نے کسی کو پتا چل جائے گا تو ایسا کریں ہم رات کے تاریخی میں اور رات کے اندھیرے میں نکلیں گے اور ضرورت مند کو تلاش کریں گے اور کسی ضرورت مند کو میں تو سمجھا ہم کو ڈانٹ رہا ہے ساؤنڈ ہے بھی نہیں پتہ نہیں کیا چکر ہے یہ طاقت بھی نہیں وہ مائک میں آج کچھ کمی ہے بھئیہ صحیح کرو نا اسی حساب سے پیسہ ملے گا تمہیں مائک کی پوزیشن ٹھیک ہے ان کو سنائی نہیں دے رہا ہے ہم کو لگی دے رہا ہے کیا مائک میں بولنا آجہ چلے سنیے وہ اپنا کام کر رہا ہے تو اس نے سوچا کہ رات کے اندر میں نکلوں گا اور کسی مجبور آدمی کو دیکھوں گا اور اس کی مدد میں کر دوں گا وہ رات میں نکل بار بار یہ مت کریے بخاری کے الفاظ ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گیا آدھی رات کے بعد اڑتا ہے آدھی رات کے بعد اڑتا ہے اور اپنے نیک رادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے صدقے کا مال کسی غریب کو ہم دیں ایک میل دو میل چلا جاتا ہے پیدل اس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے اتنی رات میں یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے ضرور اس کو کسی مجبوری نے نکالا ہوگا اس کے قریب جاتا اور پوچھتا ہے بھائی اتنی رات میں تم یہاں کیسے آئے ہو اس آدمی نے اس سے کہا تمہیں مطلب تمہیں کیا مطلب یہ جو صدقہ دینے کی نیت رکھتا تھا کہنے لگا بھائی میں کسی مجبور آدمی کو تلاش کر رہا ہوں کوئی مجبور آدمی ہو میرے پاس کوئی صدقے کا مال ہے میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے پوچھا اتنی رات میں اگر تم نکلے ہو اور کسی مجبوری نے تمہیں نکالا ہے تو میں تو میں صدقہ دے دیتا ہوں اس نے کہا اتنی رات میں کوئی مجبور نہیں نکلتا ہے تو کیا کوئی عیش و آرام کرنے والا آدمی نکلے گا مجھے مجبوری ہی نے تو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا اس آدمی نے اس کو صدقہ دے دیا گھر چلا آیا تحجد کی نماز پڑھی اور لیٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد فجر کی ازان ہو گئی نماز پڑھنے گیا اور نماز پڑھنے پھر آیا گھر میں تلاوت کرنے لگا قرآن کی سورج نکلا تھوڑا سا بازار کی طرف گیا چلیں ٹہل کے آئیں جب بازار کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کشل لوگ کشل لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کر کچھ گفتگو ہو رہی ہے یہ آدمی بھی اس مجمع میں گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا باتیں ہوتے ہوتے اچانک چرچہ ہونے لگا اسی مجمع کی اندر دیکھو دیکھو اللہ کا ایک بندہ دیکھو اللہ کا ایک بندہ کل بچارہ اپنا صدقے کا مال لے کر نکلا مجمع میں چرچہ ہو رہا ہے اللہ کا ایک بندہ کل اپنے صدقے کا کچھ مال لے کر نکلا وہ کسی غریب و مجبور کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا دھوکہ کھا گیا اور بجائے اس کے کہ وہ کسی غریب کو صدقے کا مال دیتا اس نے ایک امیر اور مالدار کو صدقہ دے دیا جس کو دیا وہ تو بہت بڑا امیر آدمی ہے اب یہ آدمی کیسے کہہ دے کہ وہ تو میں ہی تھا کہہ لگا ہے گھر آیا اور آ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے الہ العالمین میری نیت امیر کو صدقہ دینے کی نہیں تھی تقوی کی روح دیکھئے عبادت کی روح دیکھئے صدقہ و خیرات کرنا عبادت اور اس کی روح کیا تھی میں کسی غریب کی مدد کروں اور اس طرح دوں کہ داہنے ہاں سے دوں اور بائیں کو خبر نہیں یعنی کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے یہ اس کی روح تھی نیت کیا تھی غریب کی مدد کروں لیکن ہوا کیا دھوکہ کھا گیا نہیں سمجھ پایا اور کس کو دے دیا امیر کو آئے اللہ امیر کو صدقہ دینے کہ حکم نہ تو نے دیا نہ تیرے نبی نے یہ غلطی مجھ سے ہو گئی کہ میں نے امیر کو دیا لیکن یہ غلطی جان بوچ کر نہیں ہوئی آئے اللہ مجھے معاف کر دینا آئے اللہ میری نیت امیر کو صدقہ دینے کی نہیں تھی ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا میرے پاس ابھی دو حصے مال اور ہے آج میں ایک حصہ اور نکالوں گا لیکن آئے اللہ تو میری مدد کرنا آج کی رات میں جس کو دوں وہ کوئی غریب آدمی ہو کوئی ضرورت مند انسان ہو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے آدھی رات میں اڑتا ہے پھر نکلتا ہے ایک دو میل دور چلا جاتا ہے آج بھی اس کو ایک آدمی نظر آیا چہرہ چھپائے ہوئے تھا یہ آدمی اس کے قریب جاتا ہے کہتا بھائی تم کون ہو اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا کہتا کیا مطلب میں کوئی بھی ہوں مجبوری ہے میری میں رات میں نکلا ہوں تم یہاں کیا کر رہے ہو کہاں میں میری بھی مجبوری ہے میں رات کی تاریخی میں رات کے اندیرے میں کسی غریب انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں کسی مجبور کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہتا مجھ سے زیادہ مجبور کون ہوگا میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں میری بیوی بھوکی ہے میں مجبوری میں نکلا ہوں اور کوئی ضروری ہے کہ میں اپنی مجبوری کا میں اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا برا حال میں تمہیں رو رو کر بیان کروں اس آدمی نے کہا نہیں نہیں مجھے تمہارے حالات کو جاننے کا شوق بھی نہیں ہے اگر تم مجبور ہو اور تم نے کہہ دیا میں مجبور ہوں میرے لئے اتنا ہی کافی ہے یہ صدقے کا مال لیجئے یہ میرے طرف سے ہے یہ آپ لے جائیے آپ غریب و مجبور انسان ہیں مجھے تو کسی غریب ہی کو دینا تھا اس نے اس کو دے دیا اور چلا آیا گھر میں آیا تحجد کی نماز پڑھتا ہے خوش ہے کہ اللہ آج تو واقعی میں نے کسی غریب انسان کی مدد کر دی صبح کی نماز پڑھتا ہے قرآن تلاوت کرتا ہے اور پھر سورج نکلنے کے بعد بازار کی طرف جاتا ہے آج پھر چرچے ہو رہے ہیں بازار میں اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے وہ صدقے کا خیرات کا مال لے کر نکلا وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس نے رات کی تاریخی میں ایک چور کی مدد کر دی یہ صدقہ اور خیرات کا مال ایک چور کو دے دیا یہ کہتا ہے اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا یہ تو میں ہی تھا کیونکہ یہ جانتا تھا مجھے بتانا نہیں ہے اگر میں نے یہ کہہ دیا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ صدقہ اور خیرات کرنے والا یہی آدمی ہیں برامو کرتا ہے گھر پہ لوڑتا ہے کہتا ہے اللہ آج بھی میرے ساتھ دھوگا ہو گیا دیکھ میری نیت یہ نہیں تھی میں کسی چور کی نہیں غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا صدقہ اور خیرات کرنا عبادت ہے لیکن اس عبادت کی روح میں گربڑی پیدا ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی غریب کو دونے گنا چور کو دے گیا آئے اللہ اس پر میری گرفت نہ کرنا میں نے جان بوجھ کر چور کی مدد نہیں کی آئے اللہ ایک حصہ اور رہ گیا ہے آج تو میری مدد کرنا جب میں رات میں نکلوں تو کسی غریب اور مجبور انسان تک یہ مال پہنچا دینا آدھی رات کے بعد تیسری رات میں بھی نکلا کافی دور چار پانچ میل دور نکل گیا اس کو ایک عورت نظر آئی اس نے سوچا اتنی رات میں عورت یقیناً عورت کو مجبوری ہی باہر نکالتی ہے ورنہ کوئی شریف عورت اتنی رات میں باہر کیوں نکلے گی یہ ضرور مجبور ہے یہ اس کے قریب گیا اس نے چہرہ چھپایا اور کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی تم میرے قریب رات کے اندھیرے میں آ رہے ہو اس نے کہا شرم مجھے نہیں تمہیں آنی چاہیے اکیلے رات کے اندھیرے میں تم نکلی ہوئی ہو میری بہن ایسی کیا مجبوری تھی جس نے تمہیں نکلنے پر مجبور کر دیا کہنے لگی میری مجبوری کا حال جان کر تم کیا کروگے میں بہت مجبور ہوں تم جاؤ جاؤ یہاں سے اس آدمی نے کہا میری بہن اپنی مجبوری نہیں بتانا چاہتی ہو تو مت بتاؤ لیکن حقیقت میں تم مجبور ہو اس نے کہا ہاں یہ میرے پاس کچھ مال ہے میں مجبور لوگوں کے لئے لے کر نکلا لیجئے یہ سارا مال میں تمہیں دے رہا ہوں اللہ تمہاری مجبوری کو دور کرے جاؤ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ یہ میں نے تمہیں دے دیا ہے یہ میری تمہیں رسطکے کا مال تھا جو میں کسی غریب و مجبور کی مدد کرنا چاہتا تھا لیجئے میں تمہیں دے رہا ہوں یہ دے کر چلا گیا وہ اپنے گھر چلی گئی یہ اپنے گھر آ گیا اس نے تحجد کی نماز پڑھی سویا پھر اٹھا فیر پڑھی گھر آیا قرآن پڑھا پھر بازار کی طرف نکلا مجمع میں پھر آج چرچے ہو رہے ہیں آج اس نے چرچے کے درمیان اس نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا آج کیا ہوا آج اس نے اپنے صدقے کا مال جس عورت کو دیا ہے وہ عورت کوئی مجبور نہیں تھی وہ تو بدچلن اور آوارہ عورت تھی وہ تو زانیہ اور جسم فروش عورت تھی اس کا تو معمول تھا رات کو نکلنا جسم فروشی کرنا جسم بیشنا اور پیسہ کمانا آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ اپنا صدقہ و خیرات ایک تبائف کو دے بیٹھا یہ گھر آیا اور آ کر روتے ہوئے کہتا اللہ میرے پاس جتنا مال تا سب دے دیا ہے اب کوئی ہے ہی نہیں لیکن تینوں دن میرا مال غلط جگہ پر پہنچ گیا امیر کو صدقہ دینے کا حکم نہیں امیر کو دے دیا چور کو صدقہ دینے کی اجازت نہیں چور کو دے دیا زانیہ اور بدچلن عورت کی مدد کرنا ہم پر واجب نہیں لیکن ہم نے اس کو دے دیا آئے اللہ لیکن اس میں میری خطا نہیں ہے میں تو چپکے سے مدد کرنا چاہتا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے اس لیے رات کا انتخاب کیا رات کا وقت چوائز کیا لیکن آئے اللہ تینوں دن میں دھوکہ کھا گیا اگر مجھے ثواب نہ دینا چاہے تو عذاب بھی مت دینا آئے اللہ میری نیت ان لوگوں کی مدد کرنے کی نہیں تھی لیکن دھوکہ ہو گیا چوتھا دن ہے آج مال نہیں ہے جا نہیں سکتا دینے کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے رات میں خواب دیکھتا ہے فرشتہ اس کے خواب میں آتا ہے اور اس کو خواب میں کہا جا رہا ہے آئے اللہ کے نیک بندے اللہ نے تیرے تینوں دن کے صدقے کو قبول کر لیا ہے اس لیے کہ تیری نیت اچھی تھی تیری نیت نیک تھی اگرچہ تُو نے بچلن کو چور کو اور امیر کو صدقہ دیا وہ غلط تھا لیکن نیت تیری اچھی تھی اس عبادت کی روح تیرے اندر بڑھی اچھی تھی اس عبادت کی روح کی وجہ سے اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا اور تیرے صدقے کے مال سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت دے دی اس امیر آدمی نے غلط طریقے سے مال لینے سے توبہ کر لی کہ آئندہ اللہ ہم غلط طریقے سے مال حاصل نہیں کریں گے اس چور کو اس صدقے سے اتنی برکت ملی کہ اس چور نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی اور تیرے صدقے کے مال سے اس زانیاں اور بچلن عورت کو ایسی برکت ملی کہ اس نے زناکاری سے بھی توبہ کر لی اور کہا کہ آج کے بعد ہم غلط کام نہیں کریں گے اور اللہ نے تیرے صدقے کو بھی قبول کر لیا مت دیکھی ہم کتنا دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں نیت دیکھتا ہے اللہ تبارہ و تعالی اللہ کی ہاں صرف نیت دیکھی جاتی ہے نیت نیت میرے بھائیوں وہ تمام تصورات ہم اپنے اندر لائیں وہی تو روح ہے وہی تو روح ہے یہی تو عبادت کی روح کہلاتی ہے تقویل